ری کنسٹرکشن آف دی سوسائیٹی ری کنسٹرکشن آف دی ورل ان دی لائٹ آف ڈیوائن گرڈنز یہ نظام زندگی جس جانب چل رہا ہو وہ چل رہا ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چند مراسمیں عبودیت، نماز، روزہ، زکاة اور حج ادا کریں باقی نظام زندگی اگر اللہ رب العالمین سے باغی لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنا نظام زندگی اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یا باغی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ وہ تصور دین ہے جس کو ہم جامت تصور دین کہتے ہیں اسٹیٹک تصور دین کہتے ہیں اس کا اس نبوی مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر برپا ہوئے تھے یا اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام لے کر برپا ہوئے تھے وہ نبوی مشن کیا ہے وہ نبوی مشن ہے ری کنسٹرکشن آف دی سوسائیٹی ری کنسٹرکشن آف دی ورلڈ ان دی لائٹ آف ڈیوائن گرڈنز ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے خاص قسم کا انسان و جہان بنانے ہے وہ خاص قسم کا انسان و جہان بنانے کے لیے جو جد و جہود کرنی ہے اس کا اس اسٹیٹک تصور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرا تصور دین کیا ہے دوسرا تصور دین اس کو ہم کہتے ہیں ہرکی تصور دین ڈائنیمک تصور دین اور یہ ہرکی اور ڈائنیمک تصور دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دین چند مراسمیں عبودیت کا نام نہیں ہے یہ ریچولز کا نام نہیں ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف دی لائف کا نام ہے یہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائیوے اصولوں کے تابع کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے اس کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ ہرکی تصور دین درحقیقت اقامت دین کا وہ تصور ہے کہ جو سید مودودی علیہ رحمہ نے قرآن و سنت سے محخوص کر کے برہ صغیر میں بیسی صدی میں پیش کیا تھا اور وہ تصور دین کیا ہے کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے اسے لیونگ پرنسپل اور اسے لیونگ ریالٹی بنانا ہے اور پوری دنیاوی زندگی کو اس کے ساتھ چیمے ڈھالنا ہے اور یہ وہی کام ہے کہ جو قرآن مجید نے جس کا حکم دیا یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے عمل پیرا تھے یہ وہی تصور دین ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملتا ہے یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پر خلافت راشدہ قائم ہوئی یہ وہی تصور دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک برتر اور بہتر تہذیب یعنی سیولیزیشن کی بنیاد رکھی اور یہ تصور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تعلیم بھی خدای تعلیم ہوگی سماجیات کو بھی اسلام کے مطابق مرڈ کیا جائے گا تفریح بھی اسلام کے احکامات کے پیش نظر ہوگی سیاست بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی بین الاقوامی امور اور معاہدے یہ سب کے سب اسلام کے مطابق کیے جائیں گے یہ بندہ مومن کو صرف اپنی بندگی صرف اپنی اتباع صرف مراسم عبودیت کا پابند نہیں بناتا بلکہ بندہ مومن کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی انسانوں کے لیے جنت نمہ بنانا ہے اس نے اس دنیا سے ظلم فسق جبر زور زبردستی کا خاتمہ کرنے کی جدو جہود کرنی ہے اس نے اس دنیا میں عدل انصاف راستی قیام کی جدو جہود کرنی ہے اور اس نے اس دنیا کے اندر دین کو پرٹیکلی نافذ کر کے دکھانا ہے سید مودودی علیہ رحمہ نے جب یہ تصور دین انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اس وقت جو اس دور کی مذہبی ریجیم تھی اس نے اس کا انکار کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ دین کی ایک دگڑی ہوئی شکل پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مودودی علیہ رحمہ نے ایک انسان کو اس بات پر عبارہ تھا کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دین کو سمجھنا ہے اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے پورے جہان کی تعمیر کرنی ہے اور یہی وہ کام تھا کہ جو بات میں پوری دنیا نے جس کو تسلیم کیا کہ عملا دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے یہ ہمارے پرسنل میٹر سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اور ایک ایسی اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے کہ جو انڈیویجیلز کو قرآن و سنت کا پابن بنایا کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں پھر اس کام کرنے کے لیے دو بنیادی اصول دو بنیادی باتیں دو بنیادی طریقے کار مزید ہیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس کی احساس کار ہوگی قرآن و سنت will be the fundamental principle اور قرآن اس کے اندر principle کی حیثیت رکھتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا اصوہ ان کی سیرت یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو living example ہیں اس principle کو کس طریقے سے بڑھتا جائے گا اس کے اوپر کس طرح عمل کیا جائے گا یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان کی سیرت اور ان کے اصوے سے پتا چلتا ہے جبھی قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اصوہ موجود ہے قرآن کو principle ساتھ جان کر اس کے principle کو سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی living example کو دیکھ کر انسان کی personality development کا کام ہوتا ہے اور personality development اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایمان کا دعایہ پیدا کر دیتی ہے آپ کے اندر ایمان کی شمہ جلا دیتی ہے آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیتی ہے اور ایمان یہ آپ کو clarity کے ساتھ vision عطا کرتا ہے اور یہ vision آپ کو focus تک پہنچاتا ہے آپ کی منزل بہت واضح ہوتی ہے آپ کے اہداف متین ہوتے ہیں آپ کے مقاصد واضح ہوتے ہیں آپ کی زندگی کی ترجیحات اس کے میارات اس کو برتنے اس کو دیکھنے کا صلیقہ ایک ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی کے ultimate goals change ہو جاتے ہیں یہ آپ کے خواب آپ کی خواہشات آپ کی عرضویں آپ کی تمنایں ان سب کو تبدیل کر دیتی ہے اور آپ کے اس مقصد اور اس mission کے ساتھ align کر دیتی ہے جس کو آپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ایمان ہے جو آپ کے لا شعور کو confuse ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کو راسخ العقیدہ کر دیتا ہے جب ایمان کی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں تب آپ مسلم کہلاتے ہیں اور مسلم کے معنی ہے متی فرما بردار اطاعت کرنے والا کیسا متی کیسا فرما بردار کیسا اطاعت کرنے والا جو غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اور لا محدود اطاعت کرتا ہے انکنڈیشنل ہوتی ہے اور انلیمٹیڈ ہوتی ہے اس کی اطاعت کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ بات پہنچ جاتی ہے میرے رب کا حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے that's all اس کے بعد کوئی سوال کوئی بات کوئی confusion نہیں رہتی ہے اس لیے دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کو انکنڈیشنل اور لا محدود انلیمٹیڈ اطاعت کے اوپر مجبور کے لیے راضی کرتا ہے اور آپ کے نفس کو اس بات پہ راضی کر لیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے ایمان کی کیفیت جب آپ کو مسلم بناتی ہے قرآن و سنت کو آپ principle بنا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت کو living example بناتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ تین کام کرتے ہیں اور آئی کام اسی تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں پہلا کام ہے فرد کی ارتقاء کا کام فرد کو تبدیل کرنے کا کام فرد کے اخلاق اس کے کردار اس کے رویے اس کے تصورات اس کے خیالات یہ سب تبدیل ہوتے ہیں دوسرا کام آپ معاشرے کی تعمیر کا کرتے ہیں اور یاد رکھے گا کہ معاشرے کی تعمیر میں بنیادی جو اکائی ہے اس معاشرے کی وہ گھر ہے آپ اس گھر میں اپنے بہن بھائی اپنے والدین اور اس سے آگے نکل کے جو آپ کا سرکل آف انفلوینس ہے کہ جس کو آپ اتنا حلقہ احباب کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں اگر آپ کا یہ حلقہ احباب اگر آپ کا یہ گھر دین سے بیگانہ ہے تحریک سے برگشتہ ہے بے مقصدیت کی زندگی گزار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں اقامت دین کا کام نہیں کریں اگر آپ اپنے گھر میں اقامت دین کی جدو جہود کریں گے تو آپ کا یہ سرکل آف انفلوینس یہ نہ دین سے بیگانہ ہوگا یہ نہ تحریک سے برگشتہ ہوگا اور نہ بے مقصدیت کی زندگی گزار رہا ہوگا آپ نے اپنے بہن بھائیوں پر آپ نے اپنے والدین پر محنت کرنی ہے اور ان کی زندگی کو بامقصد زندگی بنانا ہے ان کو عقامت دین کے اس راستے کا مجاہد بنانا ہے ان تک عقامت دین کی اس فکر کو منتقل کرنا ہے اور ان کو اس راستے پر اپنا ہمراہی بنانا ہے آپ نے اپنے حلقے احباب میں اپنے دوستوں اپنے رشتداروں کے ساتھ ان تک یہ دعوت یہ فکر یہ پیغام منتقل کرنا ہے اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تشکیل ریاست کے لیے جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ تبارک وطالعہ اس زمین کا منصب اقتدار اسی کے ہاتھ میں دے گا جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ دنیا کے اس نظام کو لے کر بہتر انداز میں چل سکے آج آپ نے جی سیون موالک کا سنا ہے میں نے راولپنڈی مقام کہی ایک پروگرام میں ایک سپیکر سے بڑی اچھی بات سنی میرے لئے بہت انفرمیٹیف تھی کہ دنیا کی دس فیصد سے کم آبادی رکھنے والے یہ جی سیون موالک دنیا کے ساٹھ فیصد سے زائد وسائل کے اوپر قابض ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت پلیننگ کے ساتھ دو چیزوں پر غلبہ حاصل کیا ایک علوم پر دسترس حاصل کیا اور دوسرا ابلاغ پر دسترس حاصل کیا علوم اور ابلاغ پر دسترس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اوپر اپنے اقتدار کو منوایا ہے اور دنیا کے وسائل کے اوپر قابض ہیں اگر آج ہم بھی غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں علوم کے اوپر اور ہمیں ابلاغ کے اوپر دسترس حاصل کرنی ہوگی اسی کے نتیجے میں ایک تو وہ صالحیت تھی جس کا تذکرہ ہمیں آپ کے سامنے کرتا رہا لیکن اس تیسرے نکتے میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ آپ کے اندر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اقامت دین اپنی منزل تک پہنچ سکے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں اس طریقے کار میں دوسرا نکتہ وہ اخلاق کی برطریقہ ہے اور اخلاق انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے اجتماعی طور پہ اخلاق تو یہ ہے کہ ہماری جدو جہود قائدے ذابطے اصول اور طریقے کار کی پابند ہوگی ہم کسی قائدے ذابطے اصول اور طریقے کار سے ماورہ ہو کر اقامت دین کی جدو جہود نہیں کر سکتے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جدو جہود وہ علوہی قائدے ذابطے اصول اور طریقے کار کی پابند تھی اور دنیا کے اندر وہ قائدے اور وہ ذابطے وہ اصول وہ طریقے کار جو اللہ رب العالمین کی شریعت سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا اقامت دین کی جدو جہود کرنی ہے علل اعلان کرنی ہے کوئی خفیہ تحریک اقامت دین کی جدو جہود نہیں کر سکتی کوئی زیر زمین تحریک اقامت دین کی جدو جہود نہیں کر سکتی کوئی تخریبی تحریک اقامت دین کی جدو جہود نہیں کر سکتی ہم زیر زمین نہیں ہوں گے ہم خفیہ نہیں ہوں گے ہم تخریبی نہیں ہوں گے ہم علل اعلان کریں گے برسر زمین کریں گے اور ہم تعمیری کام کریں گے ہم ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں کریں گے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کریں گے ہم محض کسی تہذیب کا رد پیش نہیں کریں گے بلکہ اسلام کو اہد جدید کا نظام زندگی بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کریں گے یہ وہ اجتماعی اخلاق ہے جو سمجھنا ناگذیر ہے اگر اس میں کنفیوزن ہوگی تو یاد رکھے گا کہ پھر ہم کنفیوز ہی رہیں گے اور دنیا میں کھڑی ہونے والی کوئی بھی ایسی تحریک جو اپنے نام کے ساتھ اسلام کا سابقہ یا لاحقہ لگا لے گی ہم اس کو غلبہ دین ہم اس کو قامت دین کی تحریک سمجھ کر اس کو گلمرائز کریں گے اس کو اپنے لیے ایسی چیز بنا دیں گے جس کو فالو کیا جائے اور اس کے پیشے چلنا شروع کر دیں گے دوسری چیز انفرادی اخلاق ہے انفرادی اخلاق کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو قرآن و سنت کے ذریعے سے ملتی ہیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کا انسان مطلوب ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان کے عصوے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو میرے دوستو ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سارے انبیاء علیہ السلام کرتے رہے جس کو قرآن نے کہا کہ کہ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس کی گواہی کے لئے اللہ رب العالمین کافی ہے اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک مضبوط سہارت حام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے تمام انبیاء السلام کے مشن میں دو بنیادی نکات ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا انسانوں کے سامنے اس کی حقانیت کو واضح کر دیا لیکن حق کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دینا کافی نہیں تھا اس سے پہلے اس باطل تہذیب کا رد پیش کیا جو اس دور کی باطل تہذیب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں یا بعد میں آنے والے مجددین کو دیکھ لیں اس باطل کی یہی تو مزاجدین ہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ سے شروع دا لا الہ پہلے انکار کرتے ہیں سارے بتوں کو پہلے انکار کرتے ہیں اس تہذیب کا اور اس کے مقابلے میں یہ علوہی تہذیب پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی تھی اس لیے آج کے باطل کا مکمل ادراک حاصل کرنا جب تک ادراک حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک تعیم نہیں کر سکیں گے پھر اس کا تعیم کرنا کہ یہ باطل ہے اور پھر اس کے تدارک کی حکمت عملی تیار کرنا اور اس جد و جہود کے اندر شریک ہو جانا ہر دور کا کوئی نہ کوئی باطل ہوتا اور یاد رکھے گا باطل کبھی بھی باطل کے لبادے میں نہیں آتا باطل اپنے اوپر بڑی زبردست قسم کی ریپنگ کر کے آتا ہے اور اپنے آپ کو حق ہی سمجھا رہا ہوتا ہے یہ جو سید مودودی علیہ الرحمہ نے جب اقامت دین کی اس تحریک و جد و جہود کا آغاز کیا وہ دور تھا جب اشتراکیت کا غلغلہ تھا اور اس کمیونزم نے جو معاشی نظام دیا تھا برسغیر کے علامہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام کا قریب ترین معاشی نظام ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس وقت یہ کہا تھا یہ استحصال اور ظلم پر مبنی معاشی نظام ہے اور اس کی ساری چیزوں کو انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہیں آزاد اور سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس کے مقابلے میں پھر اسلام تو بحیثیتیں انظام زندگی اس دنیا کے اندر متعارف کروایا تھا آج جس باطل تہذیب سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے تو اپنے لٹریچر میں اس کو جاہلیت خالصہ قرار دیا ہے یہ جو جدیدیت ہے یہ جو ماں بعد جدیدیت ہے پوسٹ موڈرنزم ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے اپنے لٹریچر میں اس کو جاہلیت خالصہ قرار دیا ہے اس تہذیب کو سمجھنا اس فکر اطراق حاصل کرنا اس کا تعیون کرنا اور اس کے تدارو کی حکمت عملی تیار کرنا اور اس کی جدوجہد کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ وہ تین بنیادی کام ہے جو میں اور آپ کریں گے تو اقامت دین کی جدوجہد اور اس تحریک کا حق ادا کر سکیں گے اور اسی طریقے کار پر چل کے میں اور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں گے